اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں رانا غلام یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا زفروال ناظرین ویسے تو تحصیل زفروال کو جو شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے لیکن آج میں ایک ایسے گھر میں مجود ہوں جہاں پر ایک ہی گھر میں دو شہید ہیں ایک باپ اور ایک بیٹا دونوں پاکستان ائر فوس کے جوان تھے اور فلائٹ نیفٹیننٹ تھے دونوں اور باپ اور بیٹا دونوں شہید ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے آج ان کے بھائی مجود ہیں ان سے یہ پوچھیں گے ان سے یہ جانیں گے کہ باپ اور بیٹا جو ہے دونوں شہید ہوئے ہیں تو اس پر وہ کیا محسوس کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ان سے کچھ تفصیلات جانتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے گا محمد عاصف کمال میرا نام ہے میں اسیسٹنٹ پوفیسر ہوں آزاد کشمیر میں اور وہاں سرز کرتا ہوں زفروال کئی رہنے والا پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کے بھائی جو ہے وہ پاکستان ائر فورس میں جو ہے فلائٹ لیفٹیننٹ کے عوضے پہ تھے تو وہ جب شہید ہوئے ان کی ایج کیا تھی اور وہ کیسے شہید ہوئے تو ان سے پوچھتے ہیں سار اس بارے میں کچھ بتائیے گا یہ بیس آگست انیس سو اسی کا دن تھا جب چھ ستمبر جس طرح اس وقت چھ ستمبر کے حوالے سے پاکستان میں دن منایا جاتا تھا بلکہ بہت بڑا فنکشن ہوتا تھا پاکستان ائر فورس میں آرمی میں اور چونڈا کے معاشر پر جہاں پر ہمیں کامیابی ہیں اللہ تعالی نے دی تھی جس کو دنیا کی سب سے بڑی جہاں پر ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئی اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی اسی کے عزاز میں یہ چھ سنبر کے حوالے سے پریکٹس کر رہے تھے تو ماری پور ائر بیس تھا جہاں سے ایف سیون ایف ایٹی سکس تیارہ تھا ان کے پاس تو یہ فلائنگ کر رہے تھے تیسری ڈائیب جب کی ہے تو اس وقت ان کے تیارے کا جو ونگ تھا ایک پر تھا وہ اتر گیا ہے جس کی وجہ سے یہ وہاں پر جو پانی کی ٹینکی بنی ہوئی تھی اس کے ساتھ جا کے ٹکرائے اور پھر اس کے بعد تیارہ جو ہے وہ بلکلی پاش پاش ہو گیا اور ایمین تارک جو ہے وہ خود بھی شہید ہو گیا ایمین تارک جو تھے وہ جو ہے وہ کراچی میں وہ شہید ہوئے آگے ان کے بیٹے تھے جو وہ بھی فلائٹ لیفٹینٹ بنے تو ان سے یہ جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے کس طرح فلائٹ لیفٹینٹ بنے اور وہ کس طرح شہید ہوئے سر ان کے بیٹے کے بارے میں بتائیے ایمین تارک کا بیٹا امران تارک جب ایمین تارک کی شہادت ہوئی تو اس وقت اس کا بیٹا امران کوئی دو سال کے لگ بک اس کی ایج تھی تو باپ کی ڈیت کے بعد وہ چونکہ پی اف میں ہی سکولوں میں پڑھتا رہے انہی ادارہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور باپ کے نقشے قدم پر باپ اگر آپ ان کی تصاویر دیکھیں اس کے بیٹے کی تو بلکل اپنے باپ کی طرح وہ لگتا ہے ہر عادت اس کی اپنے باپ پر تھی اور اسی عادت کو پورا کرنے کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ باپ کی طرح ہی پاکستان ائر فورس میں اپنی ایبلیٹی کے بلبوتے پر جو پاکستان ائر فورس کی ضرورت ہوتی ہے اسی قابلیت کے ساتھ اس نے بھی کمیشن حاصل کیا یہ آٹھ اپرل دوہزار پانچ کا دن تھا میاں والی سے روٹین کی فلائٹ تھی اس کے پاس ایف سیون تیارہ تھا جب یہ میاں والی سے اڑا اور جنگ شہر پر پہنچا تو اس وقت عبادی کے اوپر تھا جب اس کے انجن کو آگ لگ چکی تھی اگر امران جاتا تو وہ اپنی جان بچا سکتا تھا پیراشیوٹ اس کے پاس تھا لیکن اس نے یہ سمجھا کہ اگر میں نے چلانگ لگا دی تو تیارہ ڈیفنیٹلی عبادی کے اوپر گرے گا اور جب تیارہ گرتا ہے عبادی کے اوپر گرتا ہے تو اس کے نقصانت اس کے دماغے اس سے بہت بڑا نقصان جانی نقصان بھی ہوتا مالی نقصان بھی ہوتا تو اس نے آخری حد تک آخری وقت تک کوشش کی کہ اپنے تیارے کو عبادی سے باہر لے جائے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا وہاں کھلے کھیتے اس وقت گندم کٹائی ہو رہی تھی تو اس کا تیارہ جا کر ایک درخت کے اوپر گرا درخت سے نیچے زمین پر آیا تو لوگ جو گندم کٹائی کر رہے تھے وہ بھاگتے ہوئے تیارے کے پاس گئے اس کو باہر نکالا اس وقت یہ بے ہوش تھا اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی جب اس کو روڈ پر لے کر گئے ہیں ہاسپٹل کے لیے تو پھر اتفاق دیکھیں کہ وہاں ایک پی ایف کا ہی کوئی ایریٹرائیڈ افیسر وہ روڈنین میں اپنی جیپ لے کر جا رہا تھا تو جب اسے پتا چالا تو اس نے فوری طور پر عمران تارک کو زخمی حالت میں اپنی جیپ میں لٹایا اور وہ سرگودے کی طرف باگا ہاسپٹل کی طرف لیکن ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی عمران تارک بھی شہید ہو چکا تھا تو یہ ہمارے خاندن کے لیے ایک بہت بڑا جان لاز ہے وہ تو ہے یہ ہے ان کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی لیکن حوصلہ یہ ہے الحمدللہ چونکہ میرے والد صاحب خود پاکستان آدمی میں رہے یہاں ساری عمر وہاں گزاری ہے وہ بڑے دلیر تھے میرے تایا اللہ جان لصیب کرے استاد محمد صاحب وہ بریٹش آرمی میں رہے ہیں وہ بڑے وہ بھی بہت دلیر تھے ان میں بہت حوصلہ تھا کہ وہ کسی قسم کی بھی خبر سننے کی صلحیت رکھتے تھے اس وقت والے صاحب پی آئی اے میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن میں سربس کر رہے تھے جب لاہور ائر بیس سے ان کو پہلا میسج آیا ہے کہ آپ اگر ایزی ہیں تو ائر بیس پر ہم آپ کو لینے آئیں تو والے صاحب چونکہ سمجھتے تھے تو والے صاحب نے انکار کر دیا کہ آپ مجھے کیوں لینے آ رہے ہیں میں خود آ جاتا ہوں آپ ہمیں مجھے بتائیں مجھ میں حوصلہ ہے آپ یقیناً مجھے کوئی اہمن تارہ کے حوالے سے خبر دینا چاہتے ہیں تو بہرحال کمانڈنگ آفیسر نے اس وقت تو نہیں بتایا گاڑی بیجی اور والے صاحب کو وہ لے کر گئے لہورے ایر بیس جو ہے ان کی ایڈ اف ہے ان کا جو آفیس تھا تو وہاں جا کر پہلے انہیں بتایا جی کہ وہ تیارہ کہیں گم ہو گیا ہے کیمروں میں نہیں آ رہا تو ہم ختلاج کرنے ہیں پھر آج صاحب والے صاحب کو بتایا گیا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ شہید ہو چکے ہیں ان کا تیارہ خریش ہو چکے ہیں جی آپ نے سنا یہ ان کے بڑے بھائی تھے ہمارے ساتھ ان کا چھوٹے بھائی سوری ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بھائی پر انہیں اپنے بتیجے پر بے انتخاب فخر ہے اور انہیں سرزمین زفر وال پر فخر ہے کہ جو کہ شہیدوں کی سرزمین ہے